بسم اللہ علیکم السلام علیکم آج سٹارک ایکسینس کا موضوع ہے اس ویڈیو میں اور جو ویک نیکس شو سٹارٹ ہو رہا ہے کل سے منڈے سے جو چوبیس اگست تک رہے گا پانچ پرکنگ دیو میں اس کے بارے میں جو سٹارک ایکسینس کی مومنٹس ہوگی وہ میں آپ کے خدمت میں رکھتا ہوں لاسٹ فرائیڈے کو جو کلوزنگ مارکیٹ نے دیا وہ اور ہائی اور گلو جو مارکیٹس لگا چکی ہے اس کے اندر جس طریقے سے مارکوڈ موو کرے گی تین سٹارک اور میں ساتھ آپ کی خدمت میں رکھوں گا جن کے میں ہائی اور لو آپ اکتہ دوں گا اور ڈیلی جو ٹریڈنگ اگر آپ کو کرنا چاہیں تو اس کو اگلے پانچ دنوں کے لیے آپ ان کو بھی کنسیڈر کر سکتے ہیں اور اگلے پانچ دنوں کا یہ انرسیز میں کوشش کروں گا کہ اپنے اس ویڈیو کے اندر اس کو ساماف کر سکتے ہیں مارکیٹس کے ایک چھوٹی سی سمری کی طرف فرائیڈی جو کلوزنگ آئی مارکیٹ کے وہ سیمٹی ایٹھ تھوزنڈ اور فورٹی ایٹھ پوائنٹس ہے سی زیرو ہے اٹھتر ہزار پانچالیس شارعہ تین زیرو پہ کلوزنگ دی ہے مارکیٹ نے اور سکسٹی پوائنٹ سکسٹی ایٹھ ساٹھ شارعہ چھ آٹھ پوائنٹس لوز کی ہیں مارکیٹ نے والیم جو ہنڈرڈ انڈیکس میں رہا ہے وہ ہے دو سو چھے شارعہ سات ملین جو اور آل شیئر کا جو والیم ہے وہ سکس ہنڈر پوائنٹ سکسٹی فائیو ملین شیئر ہوئے تو قدر بہتر ہے والیم تو اچھا ہے مارکیٹ کا اور ہائی جو لگا ہے وہ سیمٹی ایٹھ تھوزنڈ سکس انڈرڈ نائنٹین پوائنٹ وان سیون اٹھتر ہزار چھے سو نیس اشارعہ ایک ساتھ مارکیٹ نے ہائی لگایا مارکیٹ کا جو لو رہا ہے وہ مارکیٹ کا لو اٹھتر ہزار اکتالیس اشارعہ زیرو آٹھ جو کلوزنگ ہوئی ہے آلموسٹ وہی اس کا لوگ لوگ کہہ سکتے ہیں اور سکسٹی فور پائنٹ نائنٹ زیرو جو اس نے لوگایا تھا وہ مارکیٹ نے لوز کیے مارکیٹ نے گین کر لیے تو ساٹھ اشارعہ چھے آٹھ پہ کمی کے ساتھ ایٹھتر ہزار پینتہالیس اشارعہ تین مارکیٹ نے فرائیڈے پہ کلوزنگ دی ہے اب یہ رہی مارکیٹ کی گلوزنگ اور جو میں باون بیک کا انیلسیز اگر میں آپ کے سامنے انڈر انڈیکس کا رکھوں تو مارکیٹ نے جو ہائی لگایا وہ ایٹی ون تھوزنڈ نائنڈر تھاڈی نائن پوائنٹ ایٹھ ور ایک آسی ہزار نو سو انتالیس اشارعہ آٹھ چار پوائنٹ کے ساتھ مارکیٹ اسٹورک ہائی لگا چکی ہے اب اس ہائی کو آپ نے ریزسٹنس کے طور پر دیکھنا ہے اور لو جو لگا ہے ویسنٹلی جو لو لگا ہے مارچ یکمز کو گھر تک دیکھیں اگر ہم یکم مارچ دوہر چوبیش تک اگر ہم لو دیکھتے ہیں تو مارکیٹ نے ایٹھر ہزار پانچ سو چھتر شارعہ نو زیرو سیمٹی تھری تھوزنڈ پائیو انڈر سیمٹی فائیو پائنٹ نائنڈ زیرو ہنڈر انڈرڈ انڈیس کا جو لو ہے یہ یکم مار دوہر چوبیس تک کا جو میں لو انویسٹنگ ڈاٹ کام سے نکالا ہے وہ یہ لو ہے تو اچھ مینز کے مارکیٹ نے اس رینج کے اندر مو کرنا ہے اور آپ نے بھی اسی رینج کو دیکھ کے بائی کرنا ہے اور سیل کرنا ہے اگر مارکیٹ اوپر کی طرح جاتی ہے ایٹی تھوزنڈ سے اوپر سسٹین کرتی ہے ایک آتھ گھنڈے میں یا کسی دن کلوزنگ دے دیتی ہے بندے کو دے ٹیوزڈے کو دے اگر ایٹی تھوزنڈ سے اوپر کلوزنگ دیتی ہے تو اٹس مینز کے مارکیٹ نے ایک اسٹوریک آئی کی طرف جائے گی اگر مارکیٹ ایٹی ون تھوزنڈ کے پاس ریزسٹ کرتی ہے پہلے تو ایٹی پہ کرے گی پھر ایٹی ون پہ بھی کر سکتی ہے ایٹی تھوزنڈ پہلی اس کے ریزسٹنز ہوگی ایٹی ون سیکنڈ ہوگی اور ایٹی ون ہنڈرڈ نائن ہنڈر تھائٹی نائن اس کے تھارڈ ریزسٹنز ہوگی اگر اس کو اکاسی ازار نو سو انتالیس کو بریک کرتی ہے اور اوپر سسٹین کرتی ہے تو اسی طرح سے اگر نیچے مارکیٹ کریکشن لیتی ہے تو مارکیٹ کریکشن آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ اگست کا جو ہاں لو لگا ہے مارکیٹ کا وہ ہے سیمٹی سکھ تہوزنڈ نائن ہنڈرڈ فورٹی تھری پائنٹ ٹو فور چھتر ہزار نو سو تین تالیس اشاریہ دو چار مارکیٹ لو لگا چکی ہے اگست میں جو کہ بڑا ایمپورٹنز ایک لو ہے یہ اس کی رضی آپ نے سپورٹس کنسیڈر کرنی ہے فائنل سپورٹ آپ اس کو کنسیڈر کر لیں کہ اگر مارکیٹ سے گرتی ہے جیسے سیمٹی ایٹ تھوزنڈ سے ایک تو ڈیلی ٹریڈنگ کا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ڈیلی ٹریڈنگ میں لاسٹ ایکی کلوزنگ کو مدنظر رکھنا ہوتا ہے جیسے اٹھتر ہزار سے کچھ ٹرپائنٹ مارکیٹ گرتی ہے اٹھتر ہزار سے ستر ہزار پانچ سو چھ سو سات سو ان کو آپ ذہن میں رکھیں جب ستر ہزار پانچ سو کو بھی توڑتی ہے تو اٹھ مینز اب نیچے مارکیٹ جا رہی نیچے گرتے گرتے وہ چھتر ہزار کو ڈریل کر سکتی ہے چھتر ہزار نو سو چھو بیس کو ڈریل کرتی ہے وہ نیچے والی کو بھی پینک کریٹس ہوتا ہے تو توڑ کے پھر وہ اس کا نیچے کی طرف جو ایک نیا ریجن کریٹ ہوگا وہ تیتر ہزار پانچ سو چھتر تک مارکیٹ گر سکتی ہے تو یہ اگلے پانچ دنوں کے ادھر آپ نے ان چیزوں کو ذہن میں رکھ کے مارکیٹس کے اندر آپ نے ڈیٹ ٹریڈن کر سکتے ہیں جس طاخ کے اندر وید ہیں میں ہی ڈیٹ اڈریل کے سافت ہے توڑ ٹین میں دیکھیں جن کو اگر ملے ان کے اندر کوٹر تریڈن کریں دس بیس پیسے اگر چھوڑے تک کی marshہ تو آپ کو اگری میں کے سافت سکھ ملا تو آپ اس کو پرافٹ بک کر سکتے اور اگر وہ مارکیٹس گرین رہے اور سٹار اس کے ایپی ایس اچھی ہے اور اس کے اندر کوئی پٹنشل یا نیوز ہے تو پر ہم اس کو دیکھ کر سکتے ہیں تین سٹاک میں نے آپ کے لیے نکالے ہیں تین سٹاک کے اندر جو میں ان کو باج کر رہا ہوں کافی دنوں سے ان میں سے ایک وٹل ایک چھوٹا سٹاک ہے اور اس کی بھی میں آپ کو وجہ بتاؤں گا کہ وٹل کو میں نے کیوں شارڈ لسٹ کیا ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ جو اچھے سٹاک سے جن کے ایپی ایس اچھی ہے یا جو تھوڑی سی کمپنی پرفارمنس وائز اچھی ہیں اس میں ایک پی ٹی میٹ ہے ٹی او ایم سی اے یہ تین سٹاک میں نے آپ کے خدمل میں آج شیئر کرنے تھے ان کے انلسز وٹل میں نے اس لیے نکالا ہے وٹل کو آپ دیکھیں کوسم دیکھیں اور یوسف ویبنگ دیکھیں یہ وہ سٹاک ہے جو ابھی جیسے سکس انڈر ملین آج شیئر کا کہاں ہوا ہے فرائیڈے کو تو اس میں کوسم اور یوسف ویبنگ چھوٹے سٹاک سے ہوئے وہ کافی انہوں نے موب دے چکے ہیں اب ان کے اندر انٹری لینا کسی ایک صورت جو ہے وہ عام ٹریڈر کے لیے سور مند نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ چھوٹے سٹاک تھے اور تین روپے سے یوسف ویبنگ چلا ہے دو اشاریہ نوے پہ آج وہ چھے ایک آس پاس ہے اسی طرح سے کوسم جو کہاں کافی اور باٹے میں جا چکا تھا اب ان سٹاک کے اندر انٹری لینا کسی صورت نفع باکش نہیں ہو سکتا عام ٹریڈر کے لیے چھوٹے سٹاک نے مارکیٹ کو لیڈ کرتے ہیں ایسے سیناریو میں جب اس طرح پوزیشنز ہوتی ہے پولٹیکلی پوزیشنز ہو تو مارکیٹ کو ایک سپورٹ کرنے کے لیے چھوٹے سٹاک آتے ہیں اور جو ایک ویل انفارمڈ انڈویجنز ہوتے ہیں انسٹیوٹس ہوتے ہیں انہوں نے پھر انہی سٹاک کے اندر ویل انفارمڈ انفرمیشن انٹری لینے ہوتی ہے وہ اپنا پرافٹ بک کر کے سائٹ پہ جاتے ہیں تو چھوٹے سٹاک میں یوسف ویبنگز اور اس طرح کے سٹاک تو اپنی امباری ایک اپنی ریلی انجوائی کر چکے ہیں ان کے جو شیئر اور لفظ تھے اب ڈبلیو ٹی ایک ایسا سٹاک ہے کہ ایک شریہ ایک چھے کے اوپر یہ سپورٹ لیتا ہے اور ایک شریہ چھے ایک شریہ ساتھ ایک شریہ آٹھ ایک شریہ نو اس ریٹ پہ گر آپ کو ملے تو ایک شریہ آٹھ نو ایک شریہ تین زیرو کے آس پاس اس کو ریزسٹنس دو طبہ لے چکا یہ اٹس میمز کے اوپر دو طبہ ریزسٹنس کار چکا اب چانسز زیادہ ہیں موردین ایٹی پرسن چانسز ہیں کہ یہ جب اگر اوپر جاتا ہے ایک شریہ تین کو کراس کرتا ہے تو پھر یہ ایک شریہ چھے تک جا سکتا ہے اس ٹاک کو آپ واج کریں اور ایک شریہ چھے ایک روپیات سولہ پیسے کے اوپر آپ بائی کریں ایک شریہ بیس پیسے کے آپ بائی کریں اور ایک شریہ تین کے اوپر بھی آپ کو بک کر سکتے ہیں اور ایک شریہ چھے کے اوپر آپ اس کے سیکنڈ ریزسٹنس بنتی ہے اگر ایک شریہ تین کو توڑ دیتا ہے تو یہ پھر ایک شریہ چھے کے پاس آرام سے جا سکتا ہے تو چالیس سے پچاس پیسے اگر اس سٹارک کے اندر آپ موو کو اویل کرتے ہیں تو اٹس مینز کہ یہ چھوٹا سٹارک کے نمبر حوالی ہمز آپ زیادہ اس کو مل کر سکتے ہیں ایک اچھا پرافٹ اس میں بک کر سکتے ہیں ڈبلیو ٹیل سے آگے دی ارگینک میٹس ہے ٹی او ایم سی ایل ہے یہ ریکمینڈڈ تھا میرے ٹریڈر کی طرف سے میں نے فورٹی فائی باب اس پینٹری لی تھی اور پھر یہ نیچے اس نے کریکشن لیا ہے تو اس کو نیچے میں نے جمع بھی کیا ہے اور تھوڑا سا نیچے ایک دور پر مو دیتا ہے تو آپ اوپر بیجتے ہو نیچے بائی کرتے ہو تو اس کو بھی آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں آج کل یہ بھی بڑی ایک اچھی ریٹ پر مر رہا ہے اگر اس کا نیچے کا آپ نے سپورٹ بھی دیکھنی ہے اور اوپر کے ریزسٹن کو ریزائن میں رکھے اس کو بائی کرنا ہے تو بیالیس اشاریہ دو پانچ اس کا لو لگا تھا بیالیس اشاریہ یارہ ایک یارہ پیسے اس کا لو لگ چکا ہے اور کلوزنگ جو دی ہے اس نے فرائیڈی کو وہ بیالیس اشاریہ دو پانچ پہ دے چکا ہے گلوزنگ اور اٹس مینز کے اس لیول پہ بائی گے اس کی بنتی ہے اگر بیالیس کو توڑ دیتا تو نیچے پر نیچے کی طرف اس کو پریکشن لے سکتا ہے تو وقتی طور پہ آپ اس میں زیٹ کریں اگر یہ بیالیس کو توڑ کے نیچے جاتا ہے اور اگر آپ اس کو ہول کرنا چاہیں اور آپ کے ایک لانگ ٹرم یا کچھ دن کے لیے آپ سٹے کر سکتے ہیں انویسٹمنٹ آپ ایسی ہے تو پھر اس کو آپ مول کریں اور یہ فیفٹی تک آپ کو مہ دے سکتا ہے تو اٹس مینز کے ٹی او ایم سی ایل جو دی آرگینک میٹس ہے یہ بیالیس روپے پہ آپ کو مل ہے اور بیالیس کو توڑ کے نیچے جاتا ہے آپ نے وقتی طور پہ اگزیٹ بھی کر سکتے ہیں اور اگر اوپر کی طرف آپ نے اس کو پرافٹ بک کرنا ہے تو پانچالیس سے اوپر اوپر یہ بڑا سیف زون میں ہوگا اور یہ فیفٹی کی طرف جائے گا تو اس کو آپ جمع بھی کر سکتے ہیں اس کو آپ شارٹ ٹرمز بیسیس پہ اس کو اس پر روڑ بھی کر سکتے ہیں جب تک اس کا ریلٹ آتا ہے امید ہے کہ اس کے ریلٹ اچھے ہوں گے تو یہ آپ کو فیفٹی تک کی مہ دے سکتا ہے ٹی او ایم سی اگر میٹس جو ہے وہ پی ٹی سی ہے پی ٹی سی ایلز نے ریلٹ آیا اس کے بعد تھوڑی سی اس کی بھی کریکشن آئی تھی تیرہ اشاریہ پچاس کے آس پاس سے اس کا زیل تھا تو اس کا ایکسپیکٹی ٹارگٹ فورٹین سے ہوا بھی تھا تو اس نے وہاں سے تیرہ اشاریہ پینٹ سٹھ ستر کو آئے لگانے کے بعد اس نے کریکشن لی تھی اور کریکشن لیتے لیتے یہ یارہ اشاریہ پچاس تک نیچے گر چکا ہے تو یارہ اشاریہ پچاس اس کا ایک فائنل نیچے آپ نے سپورٹ کنسیڈر کرنی ہے اور یارہ اشاریہ پچاس سے اوپر اگر آپ کو یارہ اشاریہ ستر اور بارہ سے نیچے نیچے کہیں بھی ملے یارہ اشاریہ پچاس تو آپ نے نیچے سٹاپ لس ہوگا کہ نیچے مزید گرتا ہے تو آپ نے ایکسپیکٹی کنسیڈر کرنا ہے یارہ اشاریہ پچاس سے اوپر اوپر یہ اس کا بائنگ ایڈیہ ہوگا اس کو اب اگر آپ یارہ شامد پچاس سے اوپر اوپر بائے کرتے ہیں تو بارہ شامد تیس بارہ شامد پچاس بارہ شامد ساٹھ کے اوپر اس کا اینیشل ایک ریزسٹنز آ سکتی ہے اس پر آپ پرافیٹ بک بھی کر سکتی اور ڈیٹ ریڈنگ کے حساب سے آپ اس کے اندر بڑے آرام سے پچاس سے اسی پیسے کی موہر اس کو انجوائی کر سکتے ہیں بارہ شریعہ پینتیس اور اس سے اوپر اگر یہ آپ نے اگر سسٹین کرتا ہے مارکیٹ گرین زون میں ہے تو آپ تیرہ شریعہ چالیس اس کا ہائی لگ چکا ہے فرائیڈی کو اس میں تیرہ شریعہ چالیس پچاس اس کی سیکنڈ ریزیسٹنس ہوگی اگر تیرہ شریعہ چالیس کو یہ کراس کر دیتا ہے اور اس سے اوپر سسٹین کرتا ہے تو پھر آپ اس کو اور کر سکتے ہیں اور یہ آگے چودہ سے پندرہ اور مزید اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ سترہ سے اٹھار انیس بیس تک بھی آپ کو ایک موہر دے سکتا ہے تو یہ اس میں کریکشن بھی یہ بڑی دیزی سے لیتا ہے نیچے گرتا بھی ہے مارکیٹ کے حساب سے اور مارکیٹ کو اٹھاتا بھی یہ سٹاک ہے تو پی ٹی سی ایل جو ہے یہ آپ کو اس کے اندر آپ اگر پیشن کے ساتھ کام کرتے ہیں تو یہ بھی آپ کو بڑی اچھی موو انجوائیر کرا سکتا ہے ڈیٹ ریڈنگ کے حساب سے اور اگر آپ پول کرنا چاہیے شارٹ ٹرن تو اس میں بھی آپ کو کافی کچھ گینج دے سکتا ہے مگر آپ ذہن میں یہ رکھیے گا کہ یارہ انشاریہ پچاس اس کے کریکشن جب اس نے لی تھی تو نیچے ایک دفعہ یہ یارہ انشاریہ پچاس پر ٹچ کر چکا ہے اس سے نیچے بھی گر سکتا ہے سٹاک ہے مارکیٹ ہے مارکیٹ کے اندر کچھ بھی ہو سکتا ہے مگر جو بائنگ ایریہ ہے جو آپ کو چیپ مل سکتا ہے چیپ ریٹ میں وہ 11.5 سے اباب اباب آپ کو ملے تو بائی ضرور کریں اور اوپر اگر آپ نے پرافٹ بک کرنا ہے اگر یارہ شہر یہ پچاس اوپر بائی کرتے ہیں تو بارہ شہر یہ پچاس تک بھی آپ بک کر سکتے ہیں اور بارہ شہر یہ پچاس اوپر اگر بائی کر رہے ہیں مارکیٹ گرین زون میں اور یہ بھی نیچے نہیں گر رہا تو پھر تھرٹین پوائنٹ فیفٹی تک آپ اس کو اگر بے کا مارجن رکھے اس سے پرافٹ بک کر سکتے ہیں تو یہ تین سٹاک اور آنے والے پانچ دنوں میں ان تین سٹاک کے ساتھ ساتھ اسی پیٹرن کو فالو کر کے آپ باقی بھی کسی سٹاک کے اندر اگر اس کی ڈیر ٹریڈنگ ڈیر ٹریڈنگ کے ساتھ اس کے سپورٹ اور ریزسٹنس اور انویسٹنگ ڈاٹ کام کو سامنے لگتے ہو آپ کسی بھی سٹاک کو اٹھائیں چاہے وہ آپ کا بلو چپ کمپنیز ہیں ہیوی بیٹی سٹاک سے یا کوئی ایسے سٹاک ہیں جن کے جن کی ورث جن کی ویلیو فیس ویلیو یا پھر ان کی مارکیٹ ویلیو جو قدر کم ہیں کسی بھی سٹاک میں آپ انٹری لے سکتے ہیں اپنے انیلسیس کو سامنے لگتے ہوئے اپنی انویسٹمنٹ کو سامنے لگتے ہیں اگلے پانچ دنوں میں مارکیٹ آپ کو اچھا مو بھی کرا سکتی ہے اور بس اگر کریکشن لے گی تو اس صورت میں برحال مارکیٹ کے اندر ایک پوٹنشنل ہوتا ہے جب چیزیں ملتی ہیں تو پھر انہیں بعد میں مارکیٹ کو اوپر کی طرح مو کرانا ہوتا ہے تو ان سب پوائنٹ کو ذہن میں رکھ کے ٹریڈنگ کریں اگلے پانچ دن کے لیے انشاءاللہ میں پھر فرائیڈے گاز پادشاہ اگر میں حسوس کیا تو میڈ میں کسی بھی ویک کے دن میں میں دوبارہ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اجازت دیجئے دعاوں یاد رکھیں اور اپنا خیار رکھیے گا اور میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیں اس و کومنٹس کے صورت میں میری ضرور رہنمائی فرمائیں انشاءاللہ اگلے کسی ویڈیو میں آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گا تب تک لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ